نمسکر دوستوں دبایا تھا کہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے دوستوں ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں سومیتر بینر جی ایک بھارتی ابھی نیتہ تھے جنہوں نے مکھی روپ سے بنگالی سینیما میں کام کیا تھا سومیتر بینر جی نے انیس سو اسی اور انیس سو نبے کے دشک میں بنگالی سینیما میں ان کی نکاراتمک بھومکاؤں کے لیے سب سے لوپریہ ابھی نیتہوں میں سے ایک مانا جاتا تھا انہوں نے ہوبا جمائی بھی کہا جاتا ہے سومیتر بینر جی کی مشہور فلمیں ترائی گرودکھینہ انرجیت پاپ پونیا بدنام جیسی فلمیں ہیں جس میں انہوں نے کام کر کے اپنا لوہا منوایا اور لوگوں کا بے حد منرنجن کیا سومیتر بینر جی ایک سمپن پریوار سے تھے سومیتر بینر جی کا جنم انیس سو چوون کو دم دم گاؤں پانڈوا ہگری پسچی منگال بھارت میں ہوا تھا سومیتر بینر جی بچپن سے ہی ایک اچھے گائک اور نرتک تھے سومیتر بینر جی نے اپنے کیریئر کی شروعات انیس سو چو سٹھ میں ماتر آٹھ ورش کے عمر میں صبح اور دیب تارہ گراس سے کی تھی بات میں انہوں نے اسی کے دشک کی شروعات سے لگ بھگ ایک سو پچاس فلموں میں کھلنایاں کے بھومی کا نبھائی انیس سو بیاسی میں انہیں دیب شری روی اور مِثُن چکرٹی کے سامنے فلم ترائی میں مکھ بھومی کا نبھانے کا موقع ملا یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی اس فلم کے لیے انہیں لائم لائٹ ملا فلم کے بعد انہیں نردشکو دوارا کئی پستاؤں ملتے رہے لیکن سومیتر بینر جی کو فلم میں اپنی اپستیتی کے لیے ناکاراتمک بھومی کا آئے کرنی پڑی انہوں نے کئی سفل فلموں میں ناکاراتمک چھریت کے روپ میں کام کیا اور فلمیں ہٹ رہیں سومیتر بینر جی کا آٹھ جنوری سن دو ہزار کو لمبی بیماری کے بعد ندھن ہو گیا وہ چھاریس ورش کے تھے انہیں چار جنوری کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ان کی آخری فلم تھی کھیلا گھر دوستو سومیتر بینر جی کی کچھ فلموں کے نام ساری فلموں کے نام لینا تو سمبھو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایک سو پچاس سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے تو میں ان کی کچھ مہتمنٹ فلموں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں انیس سو ستیاسی میں آئی جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں میتھون چکر وٹی تھے اور یہ بنگالی بھاشا میں فلم بنی تھی اس میں انہوں نے رنجن نام کے کریکٹر کو پلے کیا تھا اور یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی انیس سو ستیاسی میں آئی گرو دچھنا بنگالی فلم تھی انیس سو نواسی میں آئی منگل دیب بنگالی فلم تھی انیس سو نواسی میں آئی ہمار پریم بنگالی فلم تھی انیس سو ستیاسی میں آئی پاپ پونیا بنگالی فلم انیس سو نبے میں آئی بدنام انیس سو نبے میں آئی لڑائی انیس سو بیامبے میں آئی اندرجید اس میں راجہ سانیال بنے تھے انیس سو نواسی میں آئی سیرے مطی ہنس راج بنگالی فلم تھی انیس سو نواسی میں آئی شت روپا انیس سو بیامبے میں آئی انتاپ 1902 میں میں ائی پرانام دیکھا 1914 میں میں ائی فیردہ مغالی فلم تھی 1996 میں میں بھیئی 1985 میں عمر سنگی 1989 میں میں ائی قتھا درم 1989 میں جھنکار wrap sowie جیون جدھا 1914 میں میں رکھتا نادیر دھرا مغالی فلم تھی 1990 میں جیون سنگی 1989 میں سودھو تمہاری 1989 میں آئی اہنکار 1986 میں آئی ابھیشاپ 1990 میں آئی آلنگن اس میں انہیں وکرم کی مہمکہ میں تھے 1986 میں آئی راج پروش 1998 میں آئی آمی جی تمہاری 1990 میں آئی انوراگ 1987 میں آئی انجلی 1987 میں آئی ایک آنتو اپو 1992 میں آئی جیکنے اشرائے اور 1989 میں کھیلا گھر جو کہ ان کی آخری فیلم تھی دوستو ایک بار ان کے بارے میں پھر سے میں آپ کو سمچھت میں جانکاری دینا چاہوں گا سامیتر بینر جی ایک بھارتی ابھی نیتا انہوں نے مکھلو سے بنگالی سینیما میں بے حد نام کم آیا انہوں نے 1980 اور 1990 کے دشک میں لگ بھگ ساری فیلموں میں انہوں نے نکاراتمک بھومکہ نبائی ان کو ان کی پرسید فیلمیں جو ہیں تریائی گرو دکچھنا اندرجیت پاپ پونے بددام جیسی فیلمیں ہیں سامیتر بینر جی بچپن سے ہی بہت دھنی تھے اور ان کا جنم 1954 کو دندم گاؤ پانڈوا ہوگلی پسچم بنگال بھارت میں ہوا ان کی مرتی ہوئی 8 جنوری سن 2000 کو کلکتہ پسچم بنگال بھارت میں ہوئی انہیں ہو جمائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے 1964 سے سن 2000 تک فیلموں میں سکری رہے تو امید کرتا ہوں دوست میں نے آپ کو جو جانکاری جی ہے وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار بھانگڑے کو اسکرکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند موسکار موسکار